ملے ٹائمز میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں اکرم زفیر لداخ میں چینی فوج کے ساتھ جھرپ میں تین ہندوستانی جوان شہید تیلی کے دوارکہ میں مسجد پر پترا یوپی میں چھ سالہ بچی قسمت تارتا پیجنگا گاندھی کا افتر پر دیر شرکار پر بدنوانی کا الزام اور بھی بہت ساری خبریں صرف ملے ٹائمز پر ہندوستان اور چین سرحد پر مشرقی لداخ میں پیچھلے ایک مہینے سے بھی زیادہ وقت سے چلے آ رہے تاتل کے درمیان پیر کی رات دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان پیانگانگ جھیل علاقے میں پرتصدد چھرپ ہوئی ہے جس میں ہندوستانی فوج کے ایک افسر اور دو جوان شہید ہو گئے ہیں فوج نے آج جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں افواج کے جوانوں کی اپنی اپنی جگہوں سے پیچھے ہٹنے کے عمل کے تحت یہ چھرپ پیر کی رات پیانگانگ جھیل علاقے میں ہوئی ہے جس میں فوج کے ایک افسر اور دو جوان شہید ہو گئے فوج کے اپنی بیان میں کہا گیا ہے کہ گلوان وادی میں دونوں افواج کے جوانوں کے پیچھے ہٹنے کے عمل کے دوران افواج کے درمیان ترسددھوا جس میں دونوں طرف کی فوجی ہلاک ہوئے ہیں فوج نے تصدیق کی ہے کہ دوران ایک افسر اور دو جوان شہید ہوئے ہیں دونوں فریقوں کے سینئر فوجی افسران گلوان وادی میں بات چیت کر رہے ہیں جس سے تناؤں کو دور کر کے حالات کو معمول پر لانے کی کوشش کی جاری ہے ہنچین سرحد پر مشقل ادداخ علاقی میں دونوں فوج کے جوانوں کے درمیان پور تصدر جھرب کی پیسنجر وزیر دفع راجنات سنگھ نے دلنے میں ایک میٹنگ میں چیف آف دیفینس اسٹاب جنرل ویپنڈ راؤت اور آرمی چیف منوز مکن نروے کے ساتھ صورتحال کا جا جا لیا ہے جرائے کے مطابق مشٹر سنگھ نے فوج کے سینئر قیادت سے جھرب کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی ہے اور آگے کے منصوبے پر توادلے خیال کیا ہے میٹنگ میں اس واقعے کے بعد پیدا صورتحال سے متعلق تمام پہلوے پر بات جت کی گئی ہے دیلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمن جفر اسلام خان سے دیلی پولیس نے کی پوچھتاچ دیلی پولیس کی اسپیشل سیل نے دیلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمن جفر اسلام خان سے تقریباً دھائی گھنٹے تک پوچھتاچ کی ہے یہ پوچھتاچ اسپیشل سیل نے جنرک پوری واقع اپنے دفتر میں کی ہے اسے قبر سمار کے روز اسپیشل سیل نے جفر اسلام خان کو نوٹس بھیا تھا اور پوچھتاچ میں سامل ہونے کے لیے کہا تھا میڈیا جرائی کے مطابق منگل کے صبح تقریباً ساڑھے گیارہ بجے جفر اسلام خان نے سپیشل سیل کے دفتر پہنچے اور تقریباً دھائی گھنٹے تک پوچھتاچ کے بعد نکلے واضح ہے کہ جفر اسلام خان کے خلاف ملک سے بغاوت کا معاملہ درج ہے سرپرسندوں نے دیلی میں واقع دوارکہ مسجد پر پتھراؤ کیا دلی کے دوارکہ میں موجود مسجد پر سرپرسند ناصر نے حملہ کر دیا ہے اس معاملے میں پولیس نے سکاہ درج کر لی ہے تحریری شکاہیت کے مطابق مسجد کے امام کامی لوگوں کو تقریباً ایک بج کے پندرہ منٹ پر خوردی کے مسجد پر پتھراؤ کیا گیا ہے جب مقامی افراد پہنچے تو انہوں نے سیمنٹ کے کچھ ٹوٹے فٹے ہوئے ٹکرے مسجد کے فرض پر دیکھے خودستہ فروری ماہ میں دوارکہ کا سیکٹر گیارہ جس مسجد پر واقع پتھراؤ ہوا تھا ایک بار پھر اسی مسجد کو سرپرسندوں نے نشانہ بنایا اور علاقے کا ماخول خراب کرنے کی کوشش کی میڈیا جرائے سے محصول ہوڑے ہی خبروں کے مطابق یہ واقعہ گزستہ سموار اور منگل کے درمیانی رات کی ہے اتر پردیش حکومت کا سیکرٹریٹ میں بدنوانی کا ڈڈا پرنگا گاندھی کانگریس کے جنرل سیکرٹری پرنگا گاندھی وارڈرہ جوہا ساجہ کی بھرتی کھپلے پر اتر پردیش حکومت پر مصصح حملہ آورہ ہیں نیاجیوگی حکومت پر سیکرٹریٹ میں بدنوانی سے مطالق ایک خبر کے جگری کے ساتھ حملہ کیا اور کہا کہ یہ اب ثابت ہو رہا ہے کہ ریاست کا سب سے بڑا دفتر یعنی اتر پردیش سیکرٹریٹ بھی بدنوانی کا ڈڈا بن گیا ہے فرنگا گاندھی وارڈرہ نے ٹوئٹ کر کے کہا ریاست کا سب سے بڑا دفتر سیکرٹریٹ اتر پردیش کی بھارتی انتہ پارٹی حکومت میں بدنوانی کا مرکز بن گیا ہے یوگی کی راج بھی نہیں رکھ رہے جرائم چھ سالہ بچی کی اسمت تار تار لوگ ڈاؤن کے باوجود اتر پردیش کی یوگی حکومت جرائم پر قابو پانے میں ناکام نجر آ رہی ہے لگاتار قتل اور اسمت دری کے معاملے سامنے آ رہے ہیں تاجہ معاملہ اتر پردیش کے جیلہ کسی نگر میں سیوری علاقے کے ایک گاؤں کا ہے جہاں چھ سالہ بچی کے ساتھ گاؤں کے ہی ایک لڑکے نے ایک لڑکی کے جریعے اسمت دری کی جانے کا معاملہ روشنی میں آیا ہے معصوم بچی کی اسمت دری واقعہ کے تعلق سے پولیس ذرائر نے منگل کو بتایا کہ سیوری علاقہ باشندہ ایک چھ سالہ بچی ادوار کے شام کو اپنے گھر کے سامنے کھیل رہی تھی اس درمیان گاؤں کا ایک لڑکا اسے بھلا فسلا کر ساتھ لگیا کافی دیر تک جب بچی گھر واپس نہ آئی تو اہل کھانا نے اس کی تلاش شروع کر دی بعد میں جب بچی ملی تو اس نے سارا ماجرہ کہا سنایا اور مجلیم کا نام بتایا دیلی کے وجیر سیحت میں نجر آئی کورنا کی علامت تیج بخار کے بعد اسپتال میں داخل دیلی کے وجیر سیحت ستن جین کو تیج بخار آنے کے بعد اسپتال میں داخل کرائے گیا ہے وجیر سیحت کا علاج اس وقت مشقی دیلی واقعی راجیو گاندھی سپر اسپیسلسٹی ہسپتال میں چل رہا ہے جہاں ڈاکٹروں نے کورنا وارس انفیکشن کا اندرشاہ جاہر کیا ہے اس کے بعد وجیر سیحت کا کورنا ٹیشٹ کیا گیا ہے دیلی کے وجیر سیحت ستن جین کو سموار کے دیرات سانس لینے میں پرشانی ہوئی اس کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرائے گیا دنیا بھر میں کورنا متاثرین کی تعداد 80 لاکھ سے زیادہ 4 لاکھ سے زیادہ لوگ کی موت عالمی عبا کورنا وارس سے اب تک دنیا بھر میں 80 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ 4 لاکھ 36 لاکھ لوگ کی اس بیماری سے موت ہوئی ہیں امریکہ کی جون ہیپکینج یونیورسٹی کے مطابق کورنا وارس سے دنیا بھر میں اب تک 80 لاکھ 15,000 تیرپر افراد متاثر ہوئے ہیں اور 4 لاکھ 36,319 افراد کی موت ہو چکی ہے اندوستان میں گزیستہ 14 گھنٹوں کے دوران کورنا وارس کے 10,600 نئے معاملے درد ہوئے ہیں اس دوران 383 افراد کی ہلاکت کے ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد 9,990 ہو گئی ہے